اسی لئے کہتے ہیں کہ ڈاکو سلطانہ کو کوٹ دوار نظیم آباد بزنو اور حلدوانی یہاں کے لوگ بھگوان کی طرح پوچھتے تھے ڈاکو سلطانہ کے مرنے پر لوگوں نے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا تھا آپ خود سوچئے کہ وہ ڈاکو کیسے ہو سکتا ہے اس نے اپنے پورے جیوان میں کبھی کسی غریب کو نہیں لوتا ہجاروں لڑکیوں کی اس نے شادیاں کروائیں نمی شار دوستو سواغت ہے آپ کا نیو ویڈیو میں دوستو ابھی تک ہم لوگوں کو ایک کہانی ہمیشہ سنائی جاتی رہی ہے اور وہ کہانی ہے ڈاکو سلطانہ کے بارے میں ہم نے بھی اپنے پڑوں سے بہی سنا اور آپ نے بھی ساید اپنے پڑوں سے بہی سنا ہوگا ایک ایسی کہانی ڈاکو سلطانہ کے بارے میں سنائی گئی کہ ڈاکو سلطانہ ڈاکو کیسے بنا آپ نے سنا کہ بچپن میں ایک بار ڈاکو سلطانہ نے صرف ایک انڈا چورایا تھا انڈا چورا کے جب وہ اپنے گھر لے کر آیا تو اس کی ماں نے اسے انڈا باپس کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ انڈا رکھ لیا تھا اسی لیے وہ پھر اس سے بڑی چوری کرتا گیا پھر بڑی چوری کرتا گیا اور وہ ایک دن ڈاکو سلطانہ بنا اور دوسری کہانی اس کے بارے میں یہ سنائی گئی کہ ڈاکو سلطانہ کو جو ہے تیل پیلنے والے کولو میں تین دن تک پیلا گیا تھا پہلے دن اس کی ٹانگیں دوسرے دن شریر تیسرے دن پھر اس کو پورا کولو میں پیل دیا گیا تھا اور تیسری کہانی یہ بتائی گئی کہ جب ڈاکو سلطانہ سے اس کی انتی مکشہ پوچھی گئی تب اس نے کہا تھا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں اور ماں سے ملنے پر جب وہ اپنی ماں سے ملا تو کہتے ہیں کہ اس نے چاکو سے اپنی ماں کی جیب کٹ لی تھی کہ کسی نے پوچھا کہ جیب کیوں کٹی گئی تو اس نے کہا کہ اس ماں نے اگر پہلے دن مجھے انڈا چوری کرنے سے روک لیا ہوتا تو شاید آج میں ڈاکو دا بنتا میرا یہ حسر نہ ہوتا عمومن یہی کہانی ہم نے بچپن میں سنی اور شاید اگر جانکاری نہ ہوتی تو ہم بھی بچوں کو یہی کہانی سنا لیتے لیکن دوستو ڈاکو سلطانہ ایسا بلکل نہیں تھا ڈاکو سلطانہ کا کریکٹر بلکل ایسا نہیں تھا جیسا ہم لوگوں نے بنا دیا یا ہم لوگوں نے اس کے بارے میں جیسی دھار نہ بنا لی دراصل ڈاکو سلطانہ کوئی ڈاکو نہیں بلکہ آج کی دیر میں کہا جائے تو وہ اکرانتی کاری تھے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکو سلطانہ انگریجو سے ویہد نفرت کرنے والا وقتی تھا اور وہ ایک ایسا ڈاکو تھا جس نے انگریجو کی ناک پر دم کر دیا تھا آج ہم چرچہ کریں گے ڈاکو سلطانہ کے بارے میں کہ ڈاکو سلطانہ ڈاکو کیوں بنا اور کیا کیا اس کے ساتھ ہوا تو دوستو ڈاکو سلطانہ کو کہتے ہیں کہ وہ ایک بھاتو سمودائے سے تھا جو مہرانہ پرطاپ کے ان کی سیوہ میں رہتے تھے اور بہت ہی ان کے بفادار ہوا کرتے تھے حلدی گھاٹی ید کے بعد کہتے ہیں کہ ڈاکو سلطانہ کا جو پورا پریوار تھا وہ اتر پردیس کے مراد آباد جلے کے ایک ہرثلا نامک گاؤں میں آ کر رہنے لگا اس سمیں ہرثلا ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا آج ہرثلا مراد آباد کا ایک پورا محلہ بن گیا ہے اس سمیں ایک ہی ایک گاؤں ہوتا تھا اسی سمیں انگریجی حکومت کا اتیچار اتنا زیادہ بڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اسی کی جد میں سلطانہ کے ماں باپ بھی آئے اس کا پریبار بھی آیا اس وقت سلطانہ ایک سامانے بچہ تھا سترہ سال کی عمر تھی اس کی اور انگریجی کا اتیچار سہتے سہتے اس میں اس کے ماتا پتا کا ندھن ہو گیا اور انگریجی نے اتنا زیادہ اس کو پرتاڑت کیا کہ اس کے دل میں انگریجی کے خلاف ایک ایسی نفرت بھر گئی کہ اس نے کہا کہ اب میرے جیون کا کوئی مقصد نہیں ہے صرف ان انگریجی کو یہاں سے بھگانا ہے اور انگریجی کی ناکم دم کرنے کے لیے ہی اس نے سترہ سال کی عمر میں پہلی بار وہ جیل گیا اور جیل سے چھوٹنے کے بعد اس نے اپنی ایک گینگ بنائی اور انگریجی کے خلاف کھڑا ہو گیا حلوانی کے پاس نینی تال جلے میں حلوانی کے پاس ایک جگہ پرتی ہے گڑپو گڑپو پر اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا گڑپو کے جنگلوں میں وہ رہنے لگا دھیرے دھیرے انگریجی کی دبست اس جنگل میں بڑھنے لگی اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے پھر سلطانہ کو پتا چلا کہ انگریجیوں کے جو دہرہ دون کے لیے جو اسلے بغیرہ وہاں سے نکلتے ہیں جو ان کے کافلے نکلتے ہیں تو وہ جلہ بزنور کے نظیم آباد کے پاس سے گجرتے ہیں اور وہاں پر نظیم آباد میں لگ بک ساڑھے چار سو سال پرانا ایک واضشاہ تھے نظمت دولہ جن کا قلعہ انگریجیوں نے کبجیا لیا تھا اور ان کو جیل میں ڈال دیا تھا ان کا قلعہ پوری طرح سے اب انگریجوں کے قبضے میں تھا ڈاکو سلطانہ نے اپنی پوری گینڈ کے ساتھ مل کر اس قلعہ پر قبضہ کیا اور اسے اپنا اڈا بنا لیا بتاتے ہیں کہ وہاں سے اس نے نظیم آباد تھانے تک گفہ بنا رکھی تھی اور وہاں ایک تالاب ہے اس تالاب میں کہتے ہیں وہ لوٹا ہوا جو بھی دھن ہوتا تھا وہ سارا دھن اس تالاب میں رکھتا تھا اور اس تالاب میں کہتے ہیں کہ اس کے گھوڑے تک چلے جاتے تھے اس بات میں کتنی سچائی ہے کہہ نہیں سکتے لیکن ہاں اس کے اندر وہ اپنا سارا سامان رکھتا تھا یہ سچ ہے اور اس نے اپنے اس قلعے سے نظیم آباد تک گفہ بنا رکھی تھی جہاں سے کہتے ہیں سمیں پڑھنے پر وہ تھانے سے ہتھیار بغیرہ لے کر باپس لوٹ آتا تھا انگریج جی سرکار اسے پکڑنے کی پوری کوشش کرتی لیکن تھانے سے لے کر پورے اس ایریے تک سلطانہ کے جو مخویر تھے جو جاسوس تھے وہ اتنے شکریہ تھے اور اتنے ویسواس پاتر تھے کہ ہر بار ڈاکو سلطانہ ان سے بچ نکلتا تھا ہار کر انگریجوں نے لندن سے ایک سرکاری افسر کو بلائیا جس کا نام فریڈی ینگ تھا فریڈی ینگ آ کر اس نے سب سے پہلے یہ ایک خاکہ تیار کیا کہ ہم کس طرح سے ڈاکو سلطانہ کو پکڑ سکتے ہیں اور ڈاکو سلطانہ کو پکڑنے کے لیے اس نے سب سے پہلی نیتی بنائی کہ اس کے جو ویسواس پاتھ تھے ان کو لالچ دے کر توڑا جائے وہاں پر ان کا جو سب سے ویسواس والا ویقتی تھا اس کو اس نے اپنے فیور میں کر لیا اور وہ سلطانہ کے ساتھ بھی سمپرک میں رہا اور ادھر وہ فریڈی ینگ کے سمپرک میں رہا بتاتے ہیں ساری جانکاری وہ پریڈی ینگ کو دیتا رہا اور اسی کی جاسوسی کی بجا سے ڈاکو سلطانہ پکڑا گیا ڈاکو سلطانہ کو پکڑنے کے بعد حلوانی کی جیل میں رکھا گیا اور حلوانی کی جیل سے پھر اسے آگرہ جیل میں صفٹ کر دیا گیا اور سات جولائی انیس سو سترہ کو اس کو جو ہے فانسی دے دی گئی تو سلطانہ کو نہ تو کبھی کولو میں پیلا گیا اور نہ ہی کبھی اس نے انڈا چورایا وہ ایک کرانتی کاری تھا جو انگریز سے لڑتے لڑتے مڑا فریڈی ینگ سلطانہ سے اتنا زیادہ پروابیت ہوا بعد میں اس اپنی گلتی کا احساس ہوا اور اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے لئے معافی کی مانگ کروں گا اور تمہیں فانسی سے بچا لوں گا لیکن سلطانہ نے منع کر دیا اور اس نے فریڈی ینگ سے کہا کہ بس میرا ایک کام کرنا میرا ایک سات سال کا بیٹا ہے جو میں نہیں چاہتا کہ میری طرح چور بنے آپ اسے ایک اچھا انسان بنانا تاکہ وہ ایک نیک انسان بن سکے اور ٹکیت نہ بنے فریڈی ینگ سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی بہت پروابیت ہو گئے تھے خیر وہ فانسی کو تو نہیں روک پائے لیکن انہوں نے سلطانہ کے اس بیٹے کو لندن اپنے ساتھ لے گئے اور بیٹے کی طرح پالا اور پال پوسکر بڑا کر کر وہی ایک سینہ میں بڑا عدیکاری بنا اس کے بارے میں آگے زیادہ کیا ہے جانکاری نہیں ہے اور اب بات کرتے ہیں ڈاکو سلطانہ کے کریکٹر کے بارے میں کہ وہ کس طرح کا ڈاکو تھا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے پورے زیون میں سلطانہ نے کبھی بھی کسی غریب کو نہیں لوٹا اس پورے ایریے کا بجنور سے لے کر کوٹ دوار اور ہلدوانی تک اس ایریے میں اس کا پورا آتنک کہیے آتنک صرف انگریجوں کے لیے تھا یا ان لوگوں کے لیے تھا جو انگریجوں کے گلام بنے ہوئے تھے اور دیس کے لوگوں کا خون چوس رہے تھے وہ صرف ان لوگوں کو لوٹتا تھا ان لوگوں کے ایڈاکہ ڈالتا تھا جو انگریجوں کے ہم راہ تھے اور انگریجوں سے پیسہ لیتے تھے انگریجوں سے دھندولت لیتے تھے اور گریبوں کا خون چوستے تھے وہ صرف ان لوگوں سے پیسہ لوٹ کر اور ان گریبوں میں بانٹ دیتا تھا اسی لئے کہتے ہیں کہ ڈاکو سلطانہ کو کوٹ دوار نظیم آباد بزنو اور حلدوانی یہاں کے لوگ بھگوان کی طرح پوچھتے تھے ڈاکو سلطانہ کے مرنے پر لوگوں نے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا تھا آپ خود سوچئے کہ وہ ڈاکو کیسے ہو سکتا ہے اس نے اپنے پورے جیوان میں کبھی کسی غریب کو نہیں لوتا ہجاروں لڑکیوں کی اس نے شادیاں کروائیں اور جس کے مہباب نہیں ہوتے تھے ڈاکو سلطانہ خود کنیادان کرتا تھا ایسے تھے ڈاکو سلطانہ تو دوستو ڈاکو سلطانہ کے بارے میں جو بھی منگرنت کہانیاں ابھی تک ہم نے سنی یا ہمیں سنائی گئیں ان پر آپ دھیان نہ دیں ایسا کچھ نہیں تھا میری نظر میں ڈاکو سلطانہ اکرانتی کاری تھا ہے اور شاید اسے ایک شہید کا درجہ ملنا چاہیے اور دوستو سلطانہ کے خاص باتیں اور بتا دوں کیونکہ وہ جب کسی کے گھر میں ڈاکا ڈالتا تھا سب سے پہلے وہ اس کو بتا دیتا تھا وہاں کے میں بتاؤں کی کور دوار کے ایک زمیندار تھے امراو امراو سیٹ کے ہاں اس نے چٹھی بھیجی کہ ہم تمہارے ہاں اس تاریخ کو ڈاکیرتی ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں اگر بچتا سکتے ہو تو بچ لو کیونکہ جو امراو تھے وہ انگریجوں کے بڑے ہمراہ تھے اور سارا گریبوں کا خون چوس کر ونگریجوں کو دیا کرتے تھے امراو جان نے کیا کیا ایک چٹھی تھانے کے لیے لکھئے اور اپنے نوکر کو لے کر اس کو کہا کہ تم جاؤ اور اسے کور دوار تھانے میں دے آؤ نوکر اپنا گھوڑے سے جب جا رہا تھا راستے میں ایک جھیل پڑتی ہے دوستو جھیل کا میں نام گھول چکا ہوں وہاں پر سلطانہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نہا رہا تھا اور سلطانہ کی جو ڈریس پہنتا تھا وہ بھی پولیس کی ڈریس ہی ہوتی تھی سپاہیوں کی ڈریس کی طرح ہی ملتی جلتی ہوتی تھی اس نوکر نے سوچا کہ کور دوار تک کیوں جائے جب پولیس یہیں مل گئی تو ہم یہ یہیں دے دیتے ہیں اس نے کیا کیا وہ چٹھی اس کو دے دی سلطانہ نے جب وہ چٹھی پڑھی اسے بہت غصہ آیا اور اس نے بعد میں جا کر امراو جان کی حقیق کر دی کہتے ہیں سلطانہ خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس سے بچنا چاہتا تھا لیکن جب اتی ہوتی تھی اور کوئی اور اپسن نہیں ہوتا تھا تب اسے ہتیا کرنے سے بھی گریز نہیں تھا تو دوستو یہ تھی ڈاکو سلطانہ کی کہانی آپ ڈاکو سلطانہ کے وارے میں جو گلت سنا انڈے والی کہانی جھوٹی ہے کولو میں پیلنے والی کہانی بھی جھوٹی ہے اس کو فانسی دی گئی تھی اور ابھی اس اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اگر آپ لوگ ڈاکو سلطانہ کبو کا قلعہ دیکھنا چاہتے ہیں گڑپو کا جنگل دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ جیل دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ڈاکو سلطانہ کو رکھا گیا تھا تو میرا ایک بلوگ چینل ہے رانہ دھیرے اندرسائی بلوگ آپ اس چینل کو وزیٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آپ کو اس چینل پر وہ ساری ویڈیوز ملتی رہیں گے موسیقی موسیقی